باران انہوں نے کیا کچھ کہا آپ کو وہ بھی سنوا دیتے ہیں بار ہے اسی دیس میں اسی پردیس میں میں نے دیکھا تھا کونگریس جو کبھی بہت سے سرکار چلاتی تھی اچانک دوزار چودہ میں گر کے پچاس سے بھی کم سیٹ آئی لوگ ہے اور کبھی بھارتی زندہ پارٹی کی دو لوگ سبا کے شیٹ تھی آپ دیکھتے ہیں کتنا بدلاؤ آیا اس بدلاؤ کو آپ اس طرف دیکھو جنتا ہے جنتا اسی پرکار کا فرنسلہ لیتا ہے اور فرنسلہ جنتا کا شرمات ہے اب چرچائے تو یہ تھی کہ ہریانا میں چناؤ موڈی بنا مہودا ہے ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے آلہاں کی بھیوانی میندرگر سے ان کو اچھی خاصی آرز تھی جتنے کینڈیٹ کھڑے کیے تھے انہوں نے کافی جدو جہد بھی کی تھی یہاں شروطی چودری کی ٹکٹ کٹوائی تھی اس کے بعد سراؤدان سنگھ کو ان کے یہ الکے اپنے مات دی کس طرح کی strategy تھی یہ چناو دارا کا ہے یہ کسی ویکقی بھی اس کا چناو نہیں تھا جو آپ کہے گئے ایک طرف بھارتری جنتا پارٹی کی راستی وچار دارہ ہے دوسری طرف کانگرس کی Viv Tribe ابپنی بچار دارہ ہیں ان کی چھتری بچار دارہ ہو جگتی ہے جاتی کی بچار دارار دوسری پارٹیabs نہیں ہو جگتی ہے بھارتری جنتا پارٹی کی نہیں اور راستی وچار دارہ کے بعد ہی یہ دیش مضبوط ہوگا یہ عام لوگ سمجھتے ہیں اور خاص کر یوہ بہت سمجھتا ہے اس بات کو لیکن سر کسان ناراض اگنیویر ناراض یوہ ناراض بیروزگار ناراض اور اس کے علاوہ اگر بات کریں سب سے زیادہ بڑی بات سرپنچ ناراض اس کے باوجود اس طرح سے جو ہے لیکن ہم نے جو بہت جلدی یوں سوچ کے کہ ہم نے جو بدلاؤ کی ہے پردیش کی سرکار نے کہ اس سے کرب سنبند ہوگا اس نے سمسود رہے گا اتنا جلدی ہم اس کو امریکہ نہیں بنا سکتے لوگوں کو ساتھ لے کے اور اسی پرکار دھیرے دھیرے سوگار ہوتا ہے جو بدلاؤ جلدی کریتے تھے ٹھیک لیکن وہ لوگوں نے ٹھیک نہیں مانیا اب یہ چنہاؤ کے بعد آجار سیدھا ٹوٹ جائے گی دوبارہ سے اس میں ری تھنگ کی ضرورت ہے کہ پنچاتوں کو سرنگھنگ کیسے کرنا ہے گاؤں کا بکاس کیسے کرنا ہے سہر کا کیسے کرنا ہے اور ابھی تو کہیں کہیں خامیاں رہی ہیں ان کو صدار کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ چار پانچ بہن ہیں ہم کوشش کریں کہ اچھا صدار ہو چار سو پار کے نارے کو ویپکس نے خوب بنایا تھا چار سو پار کا مطلب کہ سویدان سے چھت سار کرے گی بی جے پی تو اس وجہ سے کہیں کہ آپ کو نہیں لکتا اس وجہ سے نقشہ دیا ویپکس نے اتنا زیادہ پرچار کر دیا اور مجھے آج بھی آدھے کانگرس کے ٹائم پر جب ایمرجنسی لگی تو ایک نارا آیا تھا نارا تھا افوائیں دیش کا دوسما افوائیں کبھی نہیں پھیلانے چاہیے افوائیں بھائیوں بھائیوں میں پھلا دے گئے تو دوسما نہیں بن جائے گی افوائوں سے جب گھرے یوں تو ہوتا ہے تو افوائیں ہی زیادہ نقشان کرتی ہیں اگر ہوتا تو دس سال سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے بابا بھی مراوان بیٹھ کر دورات دیا گیا آر اکشن کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی اور مہدی جی نے بھی سپسٹ کر لیا اس بات کا کیا انہوں نے پرچار کیا کہ چیار سو پار کا مطلب سمیدھان بدلنا سمیدھان نہیں امینڈمنٹ ہوتی رہتی ہیں اور وہ امینڈمنٹ شدار کے لیے ہوتی ہیں کئی تین طلاق کے امینڈمنٹ کرنی پڑی نوٹ بندی کرنی پڑی ان چیزوں کی بجائے انہوں نے اس کو دوسری طرف ڈائیوٹ کیا اس پرکار کی جھوٹ نہیں بولنی چاہیے رامندی اور تین سو ستر کو لوگ عزم نہیں کر پائی شنا میں آپ کو نہیں لگتا ایودیا میں رام جی آئے بڑا جور سور سے پرچار پرسار بھی کیا گیا تھا اور اونا لازمی بھی تھا تو کہیں کہیں ایودیا کے لوگوں نے یہ ایکسپٹ نہیں کیا تھا دیکھو آج ہندوستان کا بہتائت آدمی رام رام کرتا ہے میں کیونکہ شام جی کا بھگت ہوں میں تو کہ شام جی کی پوزہ کرتا ہوں میں تو وہاں جا کے جو بھی چیز مانگتا ہوں مجھے ملتی ہے لیکن رام جی کا سہارا تو آپ نے بھی لیا ہوگا میں نے بتایا کہ میں شام جی کا بھگت ہوں اور میں ہر بار وہیں جاتا ہوں رام تو ہم سب مانتے ہیں لیکن میں الگ سے خرپو شام جی کو مانتا ہوں منتری پد کی کوئی اچھا نہیں میں اٹھشٹ سال کا ہو لیا پردیش اردیش کی شیوہ پرم دھرم ہے ہم اسی پرکار کام کرتے رہیں گے ہم ساتھ ہے کہ ہمارا دیش ہمارا پردیش ہمارا کام تیزی شاہ کے بڑھے کیوں لیا ہی اچھا ہے اگر موقع ملتا ہے منتری پد کا تو پھر کیا میں اس ڈالکی باتوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے ہم تو اپنا میرا کام ہے لوگوں کی شیوہ کرنا اور وہ شیوہ میں اکتاریش سال سے کر رہا ہوں اور پانچ سال کا جو موقع ملائے اس میں بھی کروں گا